اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں آپ کو استحارے کا ایک ایسا عمل بتا رہا ہوں جس عمل کو کرنے کے بعد آپ استحارہ تذویر کے ذریعے بھی کر پائیں گے آپ میڈیٹیشن کے اگر سٹیوڈنٹ ہیں تو آپ میڈیٹیشن کے بعد بھی رہنوائی لے پائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ چاہیں تو سونے سے پہلے بھی آپ اس عمل کو کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو جواب مل جائے گا اس کے ساتھ ساتھ جو میں عمل بتا رہا ہوں اس کو پڑھنے کی اور بھی بے پناہ فائدے ہیں جس کا اظہار میں آج انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو ریکارڈ شیشن میں کرنے جا رہا ہوں یہ استحارے کا عمل آپ نے کرنا کیسے ہے کس ترتیب سے کرنا ہے کس انداز سے کرنا ہے کس تعداد میں پڑھنا ہے کتنے دن تک پڑھنا ہے یہ تمام چیزیں آج ہی کی ویڈیو ریکارڈ شیشن میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یاد رکھئے گا کہ آج جو میں آپ کو استحارے کا طریقہ بتا رہا ہوں یہ وہ طریقہ ہے جو بے شمار بزرگوں نے بتایا ہے بے شمار اہل روحانیت نے بتایا ہے ایک اور خاص بات میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ استحارے کے لئے جو کچھ بھی میں آپ کو پڑھنے کا بتا رہا ہوں نہ ہی میں کسی جنات کے نام آپ کو بتاؤں گا نہ ہی میں آپ کو موقعات کے نام بتاؤں گا اور نہ ہی میں کچھ ایسا پڑھنے کو دوں گا جس پر کوئی اختلاف ہو بلکہ میں جو عمل آپ کو بتا رہا ہوں اس عمل کی برکتوں کو بیان کرنا ناممکن ہے صرف چند باتوں کو آپ سے ذکر کروں گا اور انشاءاللہ جب آپ باتیں آپ سنیں گے تو اس کو سننے کے بعد آپ کا خود دل چاہے گا کہ آپ اس عمل کو کر لیں کیونکہ یہ عمل صرف استحارے کے لئے نہیں ہے آج جو میں آپ کو عمل بتا رہا ہوں یہ عمل ہے اللہ رب العزت کے صفاتی نام کا تین اللہ رب العزت کے صفاتی نام بتا رہا ہوں یہ تین اللہ رب العزت کے جو صفاتی نام ہیں یہ بے شمار بزرگوں نے مختلف عامال کے لئے ان صفاتی ناموں کو پڑھنے کا بتایا اکثر اور بیشتر آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے بزرگوں نے کشف قبور کے عمل بتائے بہت سارے بزرگوں نے کشف القلوب کے عمل بتائے بہت سارے بزرگوں نے ایسے عمال بھی بتائے جن کو کرنے کی برکت سے پوشیدہ چیزیں آپ پر ظاہر ہونے لگتی ہیں بہت سارے بزرگوں نے ایسے عمال بھی بتائیں جس سے ہماری بزرگوں سے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سے ہماری ملاقات ہونے لگتی ہے بہت سارے لوگوں نے ایسے عمال بھی بتائے ہیں کہ وہ لوگ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں انتقال کر چکے ہیں ان سے ملاقات کی خواہش رکھنے والے لوگوں کو بہت سارے عمال بتائی گئے ان بہت سارے عمال کی ترتیب الگ الگ ہے لیکن اگر آپ اہلِ روحانیت اہلِ سلاسل بزرگوں کے دیئے گئے جو عمل ہیں آپ جب ان پر غور کریں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ کچھ اللہ رب العزت کی صفاتی نام ایسے ہیں جس کو پڑھنی کی برکت سے پوشیدہ چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں اور وہ ان عمل کے اندر موجود ہوتے ہیں کسی نہ کسی ترتیب سے اچھا اس بات کو بھی اچھی تا سمجھ لیں کہ میں تمام عمال کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ جتنے بھی عمال بتائے گئے ان میں یہ لازمی ہوتا ہے لیکن اگر آپ غور کریں گے اور آپ کا تعلق روحانیت سے ہے تو آپ ضرور میری بات کو سمجھ رہے ہوں گے یہ تمام باتیں میں کیوں کر رہا ہوں تاکہ آپ کو اس عمل کی اہمیت کندازہ ہو اور یقین مانے جب میں آپ کو اللہ رب العزت کے وہ تین صفاتی نام تین پاک صفاتی نام جب بتاؤں گا تو آپ کہیں گے کہ آسم صاحب آپ بلکس صحیح کہہ رہے ہیں ہم نے اکثر اور بیشتر مختلف ایسے عمال میں جو استخارے کے ہیں یا پھر کشف القبور کے ہیں کشف القلوب کے ہیں یا پھر پوشیدہ مخلوقات سے ملاقات کے ہیں یا جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سے ملاقات کے عمال میں ان صفاتی ناموں کو بھی ہم نے پایا ہے یعنی یہ موجود ہوتے ہیں اس عمل کے اندر پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ تمام عمال کی بات نہیں کر رہا یہ بات میں بار بار کیوں کر رہا ہوں اکثر اور بیشتر لوگ مکمل بات کو سمجھتے نہیں ہیں پھر کمنٹس کر دیتے ہیں پھر ان کمنٹس کا جواب دینے کے لئے ہمیں کمنٹس کرنے پڑتے ہیں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ نہ ان کا وقت برباد ہو اور نہ میرا وقت برباد ہو اس لئے ایک چیز کو اگر دو مرتبہ دھونانے سے آپ کی سمجھ میں بات آ جائے تو وہ زیادہ بہتر رہے گا آج جو میں آپ کو استخارے کا آسان استخارے کا عمل بتا رہا ہوں اس کا فائدہ کیا ہوگا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ یہ سات دن کا عمل ہے سیون ڈیز کا بس آسان ترین عمل ہے یہ یہ سات دن کا جو عمل ہے جب آپ اس عمل کو کر لیں گے تو اس کی روحانیت آپ سے معنوس ہونے لگے گی اس کو پڑھنی کی برکت سے آپ کو روحانیت بھی حاصل ہوگی اس کو پڑھنی کی برکت سے بلائیں بھی دور ہوں گی اس کو پڑھنی کی برکت سے مشکلات بھی ختم ہوتی ہیں اس کو پندلی کی برکت سے جو رکاوٹے ہوتی ہیں وہ بھی دور ہو جاتی ہیں اس کو پندلی کی برکت سے نیگٹیوٹی نیگٹیب انرڈجی نیگٹیب فورس آپ کی لائف سے جانے لگے گی یعنی آپ پڑ تو استخاری کا عمل رہے ہیں استخاری کی نیت کر کے لیکن آپ کو اس کے بے پناہ فائدے نصیب ہوں گے بے پناہ فائدے آپ کی زندگی میں آئیں گے بے پناہ برکتیں آپ کی زندگی میں آئیں گی اور آپ کو بہت فائدہ ہوگا عمل جو میں بتا رہا ہوں یہ انتہائی آسان کر کے بتا رہا ہوں تاکہ ہر خاص اور عام اسے کر پائے اس عمل کو سات دن تک آپ نے جس ترتیب سے پڑھنا ہے وہ ترتیب میں آپ کو بتا رہا ہوں سب سے پہلی چیز سات دن تک آپ نے ایک ہی جائے نماز رکھنی ہے دوسری چیز سات دن تک آپ جب اس عمل کو پڑھیں گے تو آپ نے پاک صاف ہو کے پڑھنا ہے جگہ آپ کی پاک ہونی چاہیے لباس آپ کا پاک ہونا چاہیے اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے ہر وقت باوضو رہنا ہے وضو مومن کا ہتھیار ہے جہ نماز آپ نے ایک رکھنی ہے تذبیہ آپ نے ایک رکھنی ہے اور جو آپ اتر استعمال کریں گے دوران عمل آپ نے وہ اتر بھی ایک ہی رکھنا ہے اتر آپ خود منتخب کر لیں اگر آپ مجھ سے کہیں گے کہ کونسی خجبو ہم لگائیں تو میں آپ سے یہ کہوں گا یا تو آپ اوت کی خجبو لگائیں یا آپ مشک کی خجبو لگائیں یا پھر آپ گلاب کا اتر استعمال کریں اور اگر آپ ان تینوں اتر میں سے کوئی بھی اتر استعمال نہیں کرنا چاہتے آپ کو کوئی اور خجبو زیادہ پسند ہے کوئی اور خجبو آپ زیادہ لگاتے ہیں تو آپ اسے بھی استعمال کر سکتے ہیں کسی بھی طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے سب سے پہلے میں آپ کو عمل کا طریقہ بتاتا ہوں اس کے بعد پھر آپ کو کیا کرنا ہے پھر وہ بتاتا ہوں عمل آپ نے کچھ اس ترتیب سے پڑھنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اول آخر دودھ پاک پڑھنا ہے پھر آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ظاہرو یا باطنو یا خبیرو یا کنابدو و یا کنستئین اس ترتیب سے آپ نے اس عمل کو سات سو مرتبہ پڑھنا ہے یعنی سات تزمیہ پڑھنی ہے اول آخر آپ نے دودھ پاک پڑھنا ہے روزانہ آپ نے ایک وقت مقرر کر کے عمل کو پڑھنا ہے کوشش اپنی پوری آپ نے یہ کرنی ہے کہ وقت آپ کیا ایک ہی ہو اگر کوئی مجبوری ہے بہالت مجبوری کوئی پرابلم ہے آپ کے ساتھ کوئی بھی پرابلم ہو سکتی ہے آپ کے ساتھ تو اس صورت میں آپ نے عشق کی نماز سے لے کر فجر کی نماز سے ایک گھنٹے پہلے کے درمیان آپ نے اس عمل کو پڑھ لینا ہے لیکن مجبوری میں اور اگر کوئی مجبوری نہیں ہے تو ایک وقت منتخب کر لیں اس میں آپ پڑھ لیں زیادہ ٹائم بھی آپ کو نہیں لگے گا سات دن کا جب آپ عمل کر لیں گے اس کے بعد چالیس مرتبہ کم اس کم کم اس کم اسے آپ نے ورد میں رکھیں اب آپ کو جب بھی کوئی استخارہ کرنا ہو یا جب بھی کوئی چیز معلوم کرنی ہو تو آپ کو کسی سے پوچھنی کے ضرورت نہیں ہے آپ تذبیر کے ذریعے بھی استخارہ کر سکتے ہیں تذبیر کے ذریعے استخارہ کیسے کیا جاتا ہے یا آپ لوگ جانتے ہی ہیں یا اس کے علاوہ اگر آپ مریٹیشن کرتے ہیں مراقبہ کرتے ہیں تو آپ مراقبہ کرنے سے پہلے اسے پڑھ لیں اور اس کے بعد مراقب ہو جائیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کو دورانِ میڈیٹیشن یعنی میڈیٹیشن کے دوران دیورنگ میڈیٹیشن بھی انشاءاللہ تعالی آپ کو جو آپ چاہتے ہیں وہ آپ کو یا تو دکھا دیا جائے گا یا بتا دیا جائے گا یا آپ کو کوئی اشارہ مل جائے گا اگر آپ یہ دونوں کام کرنا نہیں چاہتے تو آپ سمپل طریقے سے ایک سو گیارہ مرتبہ سات دن تک پڑھیں گے ایک سو گیارہ مرتبہ پڑھیں ایک سو گیارہ مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ اپنے بستر پر چلے آئیں بغیر بات کیے سنت طریقے کے مطابق آپ سو جائیں تو جو بھی آپ کا مقصد ہوگا انشاءاللہ اس میں آپ کو کامیابی مل جائے گی استخارہ کرنے کے تین طریقے میں نے آپ کو بتا دیئے ان تینوں طریقوں میں سے کوئی بھی طریقہ آپ اختیار کر سکتے ہیں یہ ایک انتہائی مقتصر استخارہ کرنے کا ایک عمل تھا جو میں نے آپ کو بتایا ہے انشاءاللہ تعالی جب آپ اللہ رب العزت کے صفاتی نام پڑھیں گے تو بے شمار برکتیں آپ کی زندگی میں بھی داخل ہوں گی اب میں آپ سے زیادہ چاہتا ہوں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ